موسکار میں ہوں کپل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیش کی جہاں پر شوامی پرشاد مہورے نے جو بیان دیا اس کے راجنیتک معنی کے آئے ہیں اس کو لے کر تمام طرح کی چرچائیں زور اوپر ہیں اکھلے شادو یہاں جو ہے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس سے کہیں نہ کہیں انہیں چناؤ میں فائدہ ہو سکتا ہے یہ صاف طور پر اکھلے شادو نے بیان نہیں دیا لیکن اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ سیاسی گلیاروں میں تیز ہیں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ سوامی پرشاد مہورے نے جس طریقے سے شدر والی راجنیتی شروع کری ہے جس طریقے سے انہوں نے برامڑوں کے خلاف بیان دیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی میں جو نیتا ہیں جو برامڑ ہیں وہ اسہج م لگاتار ویروت بھی اکھلے شادو کے خلاف بیتے دنوں دیکھا گیا تھا پہلے سماجوادی پارٹی کے دفتر کے باہر یہ ایک پوسٹر لگتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ گرف سے قوم شدر ہیں اس کے بعد اسی طرح کی راجنیتی برامڑوں کی طرف سے بھی کی جاتی ہے اور برامڑ جو سماج جو نیتا ہیں وہ ایک بڑا پوسٹر باہر لگاتے ہیں سماجوادی پارٹی کے دفتر کے اب فیلال آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے سوامی پرشاد مہورے نے بیان دیا ہے اس کا ف جو جن سماج پارٹی کی بات کری جائے تو یہ اس کا پیتس سال پرانا مددہ ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اب ایک بار پھر سے سوامی پرشاد مہورے اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخلے شادو کو آنے والے چناؤں میں کیا ایک بڑا نقصان ہوگا اسی کو لے کر ہم آپ کو ایک خاص ریپورٹ کے ذریعے بتانے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ سماجوادی پارٹی اس وقت سیاست میں اپنے نئے نئے کلیور کو لے کر دو طرح سے آگے بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہے ایک وہ ہے جس میں سماجوادی پارٹی کے نیتہ سوامی پرشاد مہورے کے ساتھ چل رہے ہیں اور دوسرے ویروہد میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ورش پترکار اور راج نیتک وشش شگ بریجش شکلہ یہ بتاتے ہیں کہ انیس سو چھاسی ستاسی میں جب بسپا کو اسطحفت کرنے کا دور جاری تھا تب کاشی رام سمیت تمام بسپا کے کیڑر سے جڑے ہوئے لوگ اور کارکرتہ اتھر پردیش کے گاؤ گاؤں میں رامچریت مانس کی اسی چوپائی کو لے کر اپنے سنگٹھن کو مجبوط کرنے کا ابھیان چلاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ بسپا نے اسے لمبے سمیتک نہ صرف مدہ بتایا بلکہ جاتیگت سمیقرڑ کے آدھار پر بھی اپنا ووٹ بینک جوڑنے کا کام کرا بریجر چھکلا یہ بھی بتاتے ہیں کہ بسپا سے آ کر بھاچپا میں گئے اور پھر بھاچپا سے سماجوادی پارٹی میں آئے سوامی پرساد مورد بسپا کے اسی ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں حالانکہ اب منچ جو ہے وہ بدل چکا ہے یعنی کی سماجوادی پارٹی سے وہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہو نظر آ رہے ہیں تو کیا اس ایجنڈے سے ایک بار پھر مایوطی کو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ چناو سے پہلے کہیں نہ کہیں ٹوٹر پر کافی مایوطی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اور وہ اس ایسے مددوں کی تمام تلاش کر رہی ہیں جس سے کہیں نہ کہیں جو دلت ہیں وہ واپس ان کے ساتھ آ جائیں اور تمام ووٹ بینک کی انہیں خاصی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب وہ مکہ منتری بنی تھی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک بڑا ووٹ بینک شامل تھا جس میں دلتوں کی بھاری سنکھیا تھی ایک بار پھر چناو چناوی میدان میں تمام پارٹیاں اترتی ہو نظر آ رہی ہیں نکائے چناو سے لے کر لوگ سبا چناو تک یہ ایسے کئی چناو ہیں جو یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں لیکن کیا اس سے کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی کو نقصان ہوگا اور مایوطی کو فائدہ ہوگا اسی سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں نیکس نائن نیوز اس خاص پیشکش میں اتنا ہی ناؤسکار موسیقی